نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ونسلی ونسلیم علی سیدنا ومولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرغوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک من انباء الغیب نوحیها اليک ما كنت تعلم انت ولا قومك من قبل هذا صدق اللہ مولانا العظیم محترم المقام مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالسطار خان نیازی صاحب دامت برکاتہم محترم المقام پیر طریقت حضرت خاجہ فقیر محمد صاحب باروی دامت برکاتہم جملہ مشایخ ایزان علماء کرام قائدین و رہن و مایان قوم موزز حاضرین اور عزیزانِ گرامی قدر اللہ حرب العزت کا شکر ہے آج جس کی توفیق سے ہم چوک آزم کی اس عظیم الشان سنی کانفرنس میں حاضر ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالینِ پاک کا یہ تصدق جس کی بنا پر اہلِ سنت کے اتحاد احیاء تقویت فروغ اور عظمت کی بحالی کی یہ کوشش محترم فقیر باروی صاحب نے کی ہے اس پر میں سمیمِ قلب سے انہیں اور ان کے جملہ رفقہِ کار کو مبارک بات پش کرتا ہوں اور اللہ جلہ مجدہو کے حضور آجزانہ التجاہ ہے کہ وہ ذاتِ پاک اس مخلصانہ کوشش کو اپنی بارکاہ میں شرفِ قبول عطا فرمائے اور اسے ایک سلسلہِ خیر بنا دے جو اپنے نیک انجام اور نیک نتیجے تک پہنچے آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر میں چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شانِ نبوتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنیت اہل السنت والجماعت کا تذکرہ آپ نے کسرت سے سنا میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ جس کو عرفِ عام میں سنیت کے نام سے تابیر کیا جاتا ہے اور جس کے حوالے سے آج کی کونفرنس کو سنی کونفرنس کا نام دیا گیا ہے اس عقیدے میں اور اس عقیدے کی پہچان اور اس عقیدے کی اہمیت شانِ نبوتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا ہے اور گفتگو کے اختتام پر صرف ایک جملے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دوں گا جس کا ذکر کم و بیش ہر قائد اور ہر مقرر اور ہر بزرگ اور ہر سنی عالم دین نے دردِ دل کے ساتھ کیا ہے یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور نبوتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عقیدہِ توحید بھی اسی سے ہے عقیدہِ آخرت بھی اسی سے ہے اور تیگر انبیاء رسولوں اور کتابوں پر ایمان الغرض ایمان اور اسلام کے جتنے ارکان ہیں ساروں کا اعتبار اور ساروں کی قبولیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان کے صحیح ہونے پر ہے سو آئیے تھوڑی دیر میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں کہ نبوت اس کی دو جہتیں یعنی دو سمتیں ہوتی ہیں ایک جہت اور سمت نبوت کی ہوتی ہے جہتِ فضیلت ایک ہوتی ہے مثلیت فضیلت کہتے ہیں ایسی خوبیوں کا ہونا جسے دیکھ کر انسان کسی کو دوسروں سے اونچا اور دوسروں سے جدا اور منفرد اور بلند اور عظیم سمجھے یہ خوبیاں فضیلت کہلاتی ہیں مثلیت کا یعنی فضیلت افضل ہونا دوسروں سے افضل ہونا تو وہ خوبیاں جو اس انسان کو کا دوسروں سے افضل ہونا ظاہر کریں مثلیت سے مراد ایسے علامات اور ایسے احوال اور ایسی چیزیں جسے دیکھ کر لوگ اسے اپنے جیسا سمجھیں لوگ اسے اپنے جیسا سمجھیں یہ مثلیت ہے اور وہ فضیلت ہے نبوت کے اندر یہ دو خوبیاں ہوتی اور نبوت انہی دو خوبیوں کے کمال سے عبارت ہے فضیلت میں اروج ہوتا ہے اونچا مثلیت میں نزول ہوتا ہے ان دو کی مثال آپ یوں سمجھ لیں تاکہ بات آگے سمجھنا آسان ہو جائے مثلا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہو یدیگر انبیاء علیہ السلام ان کے موجزات آپ نے انگوشت مبارک اٹھائی اور چاند ٹکڑے کر دیا ایک انگلی کے اشارے سے چاند کا ٹکڑے ہو جانا یہ امر فضیلت کا ہے آپ نے دست اقدس اٹھایا ڈوبے ہوئے سورج کو پھر سے پلٹا لیا تاکہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے نماز اثر ادا کر سکتا یہ امر فضیلت کا ہے آپ نے سہرا میں ریگستان میں جاتے ہوئے ایک شخص سے کہا عربی دیہاتی تو مجھ پر ایمان لاؤ اس نے کہا کوئی دلیل فرمایا تو ارد گرد چاروں طرف نظر دوڑا اور تو دیکھ کر بتا کہ کس سے دلیل مانگتا ہے کس کو گواہ پیش کرو اس نے چاروں طرف دیکھا کیکر کا ایک درخت کھڑا تھا دور اور تو کچھ نہ تھا فرمایا اسی کیکر سے گواہی دلا دوں اپنے نبی ہونے کی دلا دیں آپ نے اس کو اشارہ کیا کیکر کا درخت زمین کو پھارتا ہوا جڑھیں چیرتا ہوا زمین چیرتا ہوا آقا کے قدموں میں آکے سجدہ ریز ہو گئے اس نے کلمہ پڑا یہ عمر یہ عمر فضیلت ہے سو اس طرح کے جتنے واقعات آپ دیکھیں گے آپ بات کو سمجھ گئے اس کو ہم کہیں گے یہ امور فضیلت کے ہیں اور مثلیت کیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی رشتہ اس دیواج میں منسرک ہوئے اب دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے شادی کی ہم بھی شادی کرتے ہیں وہ نادان سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا دیکھنے والا سمجھتا ہے ہم بھی کھانے کے محتاج وہ بھی کھانے کے محتاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے تبلیغ میں میدان جنگ میں رخصار مبارک زخمی ہوئے خون مبارک گرا ان حالات کو آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ زندگی بسر کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی اور زہر و قطار رونے لگے اور زہر و قطار روتے ہوئے یہ فرمانے لگے کہ آقا آپ کا کتنا کرم تا ہم پر کہ آپ ارشی تھے اور ہمارے جیسے خاکیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ارشوں پر چلنے والے تھے اور ہمارے ساتھ سفر و حضر میں وقت گزارتے تھے یہ جو عام انسانی زندگی کے ماحول کے مطابق زندگی گزارنا ہے اس پہلو کو مثلیت کہتے ہیں نبوت فضیلت اور مثلیت دو شانوں کے جمع کرنے کا نام ہے جس میں فقط فضیلت ہو مثلیت نہ ہو وہ ذات نبی نہیں جس میں فقط مثلیت ہو فضیلت نہ ہو وہ بھی نبی نہیں ہو سکتا نبی کے لیے لازم ہے کہ اس میں فضیلت کے امور بھی ہوں اور ظاہری مثلیت کے امور بھی ہوں اب یہ بات جب واضح ہو گئی اس کو قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس سے اور ایک اور آیت کے حوالے سے واضح مزید کر دو تاکہ بات آگے آسان ہو جائے سمجھنا ایک مثال آپ پہلے سمجھ لیں مثلاً آپ کو ایک بہت بڑے افسر سے کوئی کام کوئی کمیشنر ہے گورنر ہے وزیر ہے کسی بہت بڑے افسر سے بہت بڑی شخصیت سے کوئی بہت بڑا مالدار ہے اس سے کام آپ اس کے پاس رات کو گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہ باہر نکلا اور اس نے بڑے خاص انداز کے ساتھ پوچھا کیا کام ہے آپ نے کہا جی یہ چھوٹا سا معاملہ تھا بچے کی نوکری کا ہے یا یہ معاملہ ہے درخواست لائے ہوں دست کر دے کرم میں کر دے اس نے کھڑے ہوئے دست کر دیئے اس نے کہا اچھا جائیے یہ وقت آنے کا نہیں ہے اس وقت نہ آیا کریں کام کر دیئے بس آپ کی خیریت نہیں پوچھی حال چال نہیں پوچھا بے تکلفی نہیں دکھائی کام کر دی اندر چلا گئے واپس آئے آپ کے دوستوں نے پوچھا کہ آپ بڑے آدمی کے پاس گئے تھے تو بتاؤ کیسا پایا آپ نے کہا بھئی کام تو اس نے کر دیا مگر ہے واقعی بڑا آدمی جیسا سنتے تھے ویسا ہی ہے اس کی اکر گردہ نکڑی ہوئی تھی ماتھے پر بل بھی تھا کوئی چائے پانی بیٹھنا اچھنا بھی نہیں پوچھا آدمی ہے رحم دل اچھا ہے کام اس نے کر دیا مگر دوسری تیسری بات نہیں کی مجھ سے اور آخر پہ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ وقت آنے کا نہیں دن کو آیا کرو آپ کے ذہن میں بڑے آدمی کا ایک نقشہ آ گیا کہ بڑا آدمی ایسا ہوتا اس کے بعد کسی اور بڑے آدمی سے کام پڑ گیا اس کے پاس گئے رات کے گیارہ بارہ بجے جا پہنچے گھنٹی دی وہ باہر آیا کیا کیسے اس نے پوچھا اب یہ الفاظ پر توجہ کیجئے اس نے پوچھا السلام علیکم کیسے تشریف لائے آپ نے اپنے مدہ بیان کیا اس نے کہا اچھا ٹھہریے دروازہ کھولا بیٹھک میں آپ کو بلا کے بٹھا دیا آپ بیٹھ گئے اس کے بعد پوچھا اچھا فرمائیے ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم آپ گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ اس سے بھی بڑا وہ کمیشنر تھا یہ گورنر ہے یہ وہ ڈی فی تھا یہ کمیشنر ہے اس سے بھی بڑا آدمی آپ گھبرائے ہوئے ہیں کہ اس سے ملا تھا جو اس سے چھوٹا تھا تو اس سے یہ بات پیش آئی تھی یہ تو اس سے بھی بڑا افسر ہے خدا جانے جھڑک نہ دے ڈر لگا ہوا ہے مگر اس نے بٹھا لیا اس نے پوچھا آپ پانی پیئیں گے تھنڈا پیئیں گے چائے پیئیں گے آپ ڈرڈر کے کہہ رہے ہیں نہیں عزبت کوئی ایسی بات نہیں آپ تکلیف نہ فرمایا بس چھوٹا سا کام ہے میں تکلیف نہیں انہوں نے کہا نہیں آپ بھائی ہیں رات کو آئے ہیں آپ تکلیف رکھئے آپ کے لئے چائے بنا کے لیا اس نے اپنے ہاتھ سے چائے کا کب آپ کو پیش کیا اپنے ہاتھ سے بنا کے آپ نے چائے پی لی اس کے بعد جب کر چکے اس نے کہا آپ حکم فرمائیے کیا ماجرہ ہے آپ نے درخواست نکالی اس نے دست کر دی یہ کام کر دیا اور ساتھ کہا اس کے علاوہ کوئی خدمت میرے لائے آپ کا سارا خوف جو تھا وہ جاتا رہا جی جگہ ختم ہو گئی جو ڈر تھا بڑے آدمی سے ملنے کا وہ سارا ہی دور ہو گیا ایک معانست بہمی محبت اور ہم جنسی کا ایک ماحول پیدا ہو گیا آپ اس کو بھائی سمجھنے لگے قریب ہونے لگے اس نے کہا آپ گھبر آیا نہ کریں جب بھی کوئی تکلیف ہو دن ہو یا رات بے دھرک آ جایا کریں میرے پاس میں آپ کا خادم ہوں آپ کا بھائی ہوں آپ کی خدمت کے لیے یہاں آیا ہوں جس وقت ضرورت ہو آ جایا کریں آپ سے اب انہی دوستوں نے پوچھا کہ اب اس سے بھی بڑے آدمی کے پاس گئے تھے بولیے کیسے پایا اگر آپ اب یہ جواب دے دیں بھائی سنتے تو تھے کہ بڑا آدمی ہے مگر بڑوں والی بات کوئی نہیں دیکھی اس میں وہ تو اپنے ہاتھ سے مجھے چاہے بنا کے پلاتا تھا خود میرے لیے کرسی رکھی بار بار مجھے کہتا تھا میں آپ کا خادم ہوں میں آپ کا خان سنتے تھے وزیر ہے گورنر ہے ایم این اے ہے پتنی بہت بڑا آفیسر ہے بڑا آدمی ہے وہ تو کہتا تھا میں آپ کا خادم ہوں میں آپ کا بھائی ہوں آپ کی خدمت کے لیے ہوں دن ہو رات ہو آ جایا کریں بار بار اس طرح کی بات کرتا تھا نہ اس کی گردہ نکڑی ہوئی تھی نہ ماتھے پر کوئی بل تھا نہ کوئی روبرہ اس قسم کی باتیں تھی کام بھی کر دیا بڑوں والی بات کوئی نہیں دیکھی اگر آپ اس کے اس عمل کا نتیجہ یہ اخذ کریں تو اس سوچ پر انہا للہ و انہا الہ راجعون پڑھنے کے سوا اور کچھ نہیں بنے اس لیے کہ اگر آپ نے اس کے اس عمل کو طرز عمل کو یہ سمجھا کہ وہ بڑا ہی نہیں تو آپ کو پتا ہی نہیں کہ بڑا ہوتا کون ہے آپ کو بڑا ہی کی پہچان ہی نہیں وہ جس کی گردہ نکڑی ہوئی تھی آپ نے اس کی اکڑی گردن کو بڑا ہی کی علامت جانا وہ جس کے ماتھے پر بل تھا اس کی پیشانی کے بل کو آپ نے بڑا ہی کی علامت جانا وہ جس نے چائے کا کپ اور پانی کا گلاس آپ سے نہیں پوچھا اس کے اسی بدخلقی کو آپ نے بڑا ہونا سمجھا کہ وہ آپ کے ساتھ اس نے مجانست نہیں کی ہمجنس ہونے کا احساس نہیں دلایا اور وہ جو حقیقت میں تو اس سے بھی بڑا ہے مگر آپ کے ذہن میں اس خوف اور ڈر کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا ہو کر اس بڑائی کی کرسی سے اتر کے آپ کے ساتھ آکے بیٹھا ہے تاکہ آپ کے اور اس کے دمیان خیریت نہ رہے خوف نہ رہے ججک نہ رہے ایک پیار پیدا ہو جائے اور جب بھی کوئی ضرورت ہو آپ بے دھڑک اس کے پاس آ جایا کریں وہ جو اس مقام سے اتر کے آپ کے قریب بیٹھا اصل بڑائی اس کی تھی کہ تھا اتنا بڑا کہ آپ کی اس کی بڑائی تک رسائی بھی نہ تھی مگر اصل بڑائی یہ تھی کہ بڑا ہو کر اس نے بڑا ہونا دکھایا نہیں آپ کو نادا یہ ہے وہ بڑائی انسانی زندگی کی اس بڑائی میں فرق سمجھنے نیکے بعد کتنی نادانی ہے اور ناسمجھی ہے اس شخص کی کہ جو پیکرِ نبوت کی عظمت کو دیکھے وہ نبی کی ذات جسے تکنے کے لیے صدرت المنتحہ پر سارے عالم نور کے فیشتے جمع ہو جائیں اور عرض کریں مولا شبِ میراج اس نور کے پیکر کی ایک جھلک ہمیں بھی دکھا دے وہ نبی جو اتنا بڑا ہے کہ جو صدرت المنتحہ سے آگے گزر جائیں اور جبریلِ امین لا مقام ہے ان کی ہم سفری نہ کر سکیں وہ نبی جنہیں سمدھنا کی منزل پر پہنچایا گیا جنہیں پھر فتح دلاء کی منزل پہ پہنچایا گیا پھر فقان کعبہ کو سین کی کرسی بر بٹایا گیا اور پھر وہاں سے اٹھا کر عبرنا کی اگوش قرؐ پتے بٹایا گیا وہ نبی جو اتنا اونچا جس کی اونچائی تک کوئی اونچائی نہ پہنچے جس کی بلندی تک کوئی بلندی نہ پہنچے جس کی عظمت تک کوئی عظمت نہ پہنچے اتنا بڑا تھا اتنا اوچھا تھا بڑا ہے اوچھا ہے مگر نادانوں ہم جیسے خاکیوں کے ذہنوں سے خوف اور ڈے ختم کرنے کے لیے ہم سے فرماتے رہے آقا نہیں تم میرے بھائی ہو میں تمہارے جیسا ہوں میں تمہارے لیے آیا ہوں تم اگر آقا کے سرمان کو یہ سمجھ لو کہ ہماری جیسا ہے تمہاری دنیا بھی گئی آخر بھی گئی تم نے نبوت کا مقام ہی نہیں سمجھا نبوت کا مانا ہی نہیں سمجھا نبوت کو تو مانا یہ ہے کہ فضیلت یہ ہو کہ کعبہ کوسین او ادنا پر بیٹھے فضیلت یہ ہو کہ کعبہ کوسین او ادنا پر بیٹھے اور مثلیت یہ ہو کہ شہر مدینہ کی ایک دیوانی عورت آ جائے عرض کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کام ہے میرے ساتھ چلیے اور آپ ننگے پاؤں بیٹھے ہو اور اس دیوانی کی ضرورت کو دیکھ کر حضور جوتا بھی نہ پہنے ہائے ہائے نالین پاک بھی نہ پہنے اور یوں ہی ننگے پاؤں آکا چل پڑے وہ دیوانی مدینہ کی گلیوں میں گھوماتی پھرے اور ساری کائنات کا مالک گھومتا پھرے اور پھر ایک بازار میں گلی میں جا کے بٹھا دے اور کہے میرے کام کر دو اور کعبہ کوسین او ادنا کی رفتوں پر بیٹھنے والا شہر مدینہ کی گلی میں بیٹھ کر دیوانی کے کام کر فضیلت وہ مثلیت یہ یہ ہے نبوت اگر اس کے سمجھنے میں مغالطہ ہوا تو پھر نہ نبوت کے معنی کی خبر ہوئی نہ نبوت کی مقام کی خبر ہوئی تو فضیلت اور مثلیت یہ معنی ہے اب اس کو قرآن مجید کے حوالے سے لیتے ہیں قرآن مجید نے کہا اس آیت کریمہ میں یہ حصہ فضیلت یہ مثلیت فرمایا تلکہ من انباء الغیب نوحی آئی رکھ میرے آپ میرے پیارے یہ غیب ہی تو ہے جو ہم تیری طرف بیجتے اور غیب کسے کہتے ہیں کتنی نادانی کی بات ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ جو حضور کو بتا دیا تو غیب نہ رہا بتا دیا تو غیب نہ رہا اطلاع فرما دی تو غیب نہ رہا نادانو تو قرآن تو مانا یہ بتا رہا ہے محبوب یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ غیب ہی تو ہے تو بتا کر بھی غیب ہے یہ فضیلت ہے ما کنت تعلق میرے محبوب آپ کو بتانے سے پہلے جب تک ہم نے بتایا نہ تھا اور یہ علم کی فضیلت دی نہ تھی اس سے پہلے از خود نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتے تھے یہ مثلیت کا مقام ہے جب تک مثلیت اور فضیلت دونوں کو ملا کے نہ سمجھیں مقام نبوت کی سمجھ نہیں آسکتی جدا کر دیں تو گمراہی ہے اب قرآن مجید نے فرمایا ایک اور مقام پر قل انما انا بشرم مثلکم یوحا علی انما الہکم الہم واحد فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نفس بشریت میں تمہارے جیسا ہوں نفس بشریت بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں مگر مجھے اپنے جیسا نا سمجھ لینا پورے قرآن میں نہیں فرمایا کہ انا مثلکم میں تمہارے جیسا ہوں یہ نہیں فرمایا انما انا باشارم مثلکم نفس بشریت میں تمہارے جیسا ہوں مگر میں خود تمہارے جیسا نہیں یوحا علی یہ پہلا اس ساتھا مثلیت کا اور فضیلت کیا ہے یوحا علی یا اگر ایک پہلو میں مثلیت ہے تو فضیلت کا عالم یہ ہے کہ یہی پیکر بشریت ہے کہ اس کے اندر اس دل میں اللہ کا کلام اترتا ہے جیسا ساری کائنات کے پہاڑ بھی سنبھال نہیں سکتے یہ انوار کلام الہیہ کا مرکز بھی ہے یہ جسم اور یہ وحی آتی ہے مجھ پر کہ تمہارا الہ ایک ہے یہ فضیلت جنہوں نے فضیلت کو ہٹا کر نظر فقط مثلیت پہ رکھی وہ بہک گئے وہی سے گمراہی پیدا ہو سنیت کا مفہوم اس پوری تفسیرات کے بعد آخر میں سمجھاؤں گا کہ سنیت کا امتیاز کیا ہے پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں قرآن مجید کا یہ قائدہ ہے وہ جس کا بھی ذکر کرتا ہے فضیلت اور مثلیت کے ساتھ کرتا ہے قرآن مجید نے کہا قیامت کا دن ہوگا فرمایا کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا کوئی از خود شفاعت نہیں کر سکے گا جنہوں نے نظر فقط اتنی بات پہ رکھی قرآن کے ایک جز کو پڑا اور بقیہ کو چھوڑ دیا گمراہ ہوگئے یہ مثلیت کا درجہ ہے کوئی شفاعت کا مالک نہ ہوگا اس کے ساتھ فضیلت کا درجہ ہے مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنا عہد دے رکھا ہوگا جن کو اللہ نے ڈگری دے رکھی ہوگی سیڈیفیکیٹ دے رکھا ہوگا اور جن سے کال کر رکھا ہوگا وہ قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں چفاعت کر رہے ہوگے وہ مثلیت تھی یہ فضیلت آگئی فرمایا من ذل لذی یشفع اندہو اللہ بی از نہیں من ذل لذی یشفع اندہو کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے نفی کر دی یہ درجہ مثلیت ہے کون ہے جو طاقت رکھے اللہ کی بارگاہ میں مو کھولنے زبان کھولنے اور شفاعت کرنے بس اس پہ فقط نگاہ رکھی آگے نہ پڑھا گمراہی پیدا ہو گئی فرمایا اللہ بی از نہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے ہاتھ میں اللہ نے ازن شفاعت دے رکھا ہے جن کو اللہ نے معذون بنا رکھا ہے جن سے عہد کر رکھا ہے کہ میرے کرسی پر بیٹھا ہوگا وہ کرسی مقام محمود ہوگی اس مقام محمود پر میرے حبیب آپ بیٹھے ہوں گے ازن شفاعت آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور جب تک آپ راضی نہ ہوگے اس وقت تک قیامت کی عدالت برخواست نہ ہوگی یہ فضیلت کا باب آگیا قرآن مجید نے کہا یہ سارے بھائی باپ بیٹے میاں بیوی دوست احباب سب آپس میں بھائی بیلی قیامت کے دن دشمن ہو جائیں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا یہ بیان درجہ مثلیت میں قیامت میں کوئی کسی کا با بیلی نہیں ہوگا مجابی میں کہتے کوئی کسی کا بازو تھامنے والا نہ ہوگا کوئی کسی کی شفاعت کروا کے بخشوانے والا نہ ہوگا بھائی بھائی کا دشمن دوست دوست کا دشمن ہوگا یہ ایک درجہ مثلیت ہے کوئی رشتہ کام نہ آئے گا مگر ولیوں کا رشتہ کام آئے ولیوں کا رشتہ کام آئے گا یہ درجہ فضیلت میں بات آگئے تو بات یہ معلوم ہوئی کہ فضیلت اور مثلیت دونوں اگر انتہائی کمال پر جمع ہو جائیں یہ مقام نبوت کی شان ہے اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اب جب بنیادی نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں شان نبوت کے باب میں اس فضیلت اور مثلیت میں مغالطہ کرنے یا صحیح عقیدہ رکھنے میں پانچ گروہ ہوئے کتنے گروہ بولیے پہلا گروہ کافرین کا بولیے کون سا دوسرا گروہ مشرقین کا بولتے آئیے مشرقین تیسرا گروہ مزبزبین اور منافقین مزبزبین کا جن کا نہ یہ عقیدہ نہ یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے دھو بھی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ چوتھا گروہ مداہنین اور موہنین گستاخوں کا پانچ گروہ مومنین کا پانچ گروہ اب پانچوں کی پہچان سن لیں تاکہ سنیت کی تعریف بھی معلوم ہو جائے تعریفیں تو وہ ہو چکی درست تعریفیں یہ اس کی علامت سمجھا رہا ہوں علامت پہچان کافرین کا گروہ کیا ہے کافروں کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا کہ نبی کی ذات کے بارے میں جب وہ عقیدہ رکھتے تو دو باتیں ذہن میں رکھ لیں ادھر فضیلت ادھر مثلیت معنی دونوں کا آپ سمجھ گئے کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فضیلت کا انکار کرتے مثلیت کا اقرار کرتے یاد رکھ نبی میں جو فضیلت دیکھتے اس کے انکاری ہوتے اور جو مثلیت کے پہلو دیکھتے اس کے اقراری بنتے قرآن کہتا ہے جب نبی کو دیکھتے تو کافر جواب دیتے مان را کئی را اللہ بشر مثلنا ہم ایمان نہیں لاتے آپ پر نبی سے کہتے آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں مان را کئی اللہ بشر مثلنا ہم آپ کو صرف اپنے جیسا بشر ہی دیکھتے لوگوں اس میں اور کچھ نہیں ہے لوگوں یہ تو فقط ہمارے تمہارے جیسا ایک بشر ہے حضیرت کا انکار اور مثلیت کا اقرار ایسا کرنے والے کافر ہو گئے دوسرا گروہ مشرقین کا مشرق مشرق وہ لوگ ہوئے جو اس کے برقص کرتے یہ قرآن مجید کا نیچوڑ عقائد کا طبقات کا عمم کا نیچوڑ دے رہا مشرق وہ لوگ ہوتے جو اس کے برقص کرتے یعنی مثلیت کا انکار کرتے بالکل انکار کرتے اور فضیلت کا اقرار کرتے اور فضیلت کا اقرار مثلیت کے انکار کے ساتھ عقیدہ کیا بنتا جیسے قرآن مجید نے کہا جب حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا کمالات دیکھے یہودیوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے مثلیت اس لیے تھی کہ نفی شرک ہو جائے جب اس کا انکار ہو گیا نکاح صرف فضیلت پہ بھی تو خدا کا بیٹا بنا دی اور عیسائیوں نے کہا عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے جب مادرزاد نبی نے کوہری برس کے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہاتھ پھیرتے ہیں شفایابی ہوتی مثلیت پر جب نگاہ نہ رکھی انکار کیا فقط فضیلت دیکھی تو خدا کا بیٹا بنا دیا خدا کا شریک بنا دیا تو یہ مشرک ہوئے دو طبقے تیسرا طبقہ وہ جو مترددین اور مذبذبین ہوئے یہ وہ لوگ جنہوں نے باب نبوت میں نبی کی ذات کے باب میں ایسا عقیدہ رکھا کہ مثلیت اور فضیلت کو برابر گا نہ مثلیت کو بڑھایا نہ فضیلت کو بڑھایا یہ متردد ہو گئے مذبذب ہو گئے یہ نہ کفر میں پختہ ہوئے نہ ایمان میں دھر کے ہیں نہ ایدھر کے ہیں دونوں حدوں کے درمیان لٹک رہے ہیں مذبذب ہیں تیسرا گروہ یہ کسی کھاتے کے نہ رہے کسی کھاتے کے نہ رہے اب آگے آئیے چوتھا اور پانچ ماں اب یہ دو گروہ آ رہے ہیں جن کا تعلق ہمارے زمانے سے یہ تین گروہ تاریخ میں چوتھا گروہ مداہنین کا مستاخوں کا بدعقیدہ لوگوں کا بدمذہبوں کا وہ گروہ کون ہے نکتہ یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن جو فضیلت کا صرف اقرار کرتے اور مثلیت پر اسرار کرتے کافر فضیلت کے انکار کرنے والے مثلیت کا اقرار مشرک مثلیت کا انکار فضیلت کا اقرار متذبذب فضیلت اور مثلیت دونوں کے درمیان متذبذب اب بدمذہب اور بدعقیدہ کی پہچان اور گستاخ کی پہچان اور بدمذہب کی پہچان اور احانت کرنے والے کی پہچان وہ کیا ہے کہ مثلیت فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں فضیلت کا صرف اقرار انکار نہیں کر سکتے قرآن میں جو آگیا اقرار کرتے ہیں دبِ لفظوں میں مان جاتے ہیں زیادہ زور نہیں دیتے مثلیت پہ اصرار کرتے ہیں تقریریں ساری مثلیت پہ کرتے ہیں اور فضیلت کی بات آئے تو کہتے ہیں ہم کہاں انکاری ہیں کتابیں ساری مثلیت پہ لکھتے ہیں جب فضیلت دکھاؤ تو کہتے ہیں ہم کہاں انکاری ہیں آپ کا فضیلت کا انکاری نہ ہونا کوئی اور فضیلت پہ انکار یہی بد عقیدگی اور بد مذہب ہونے کی علامت اور سنیت کیا ہے پانچمہ گروہ مومنین کا مومنین کے گروہ کی علامت یہ ہے کہ وہ مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں مثلیت کا اقرار کرتے ہیں اور اسرارز اور زور سارا فضیلت پہ دیتے ہیں یہ ایمان ہے حاضرین محترم آج سنیت اور غیر سنیت کی ایک موٹی علامت سمجھ لیں لمبی چوڑی باتوں میں آپ نہیں جا سکیں گے اہل علم کے لیے بڑے پیمانیں مگر سادہ لوگوں کے لیے موٹی بات جس شخص کو دیکھو قرآن مجید کی آیتیں ہو یا حادیث نبوی یا صیرت طیبہ حضورﷺ کا ذکر ہو امور فضیلت پر بس یوں گزرتا گزرتا ذکر کر جائے بس چلتا چلتا ذکر کر جائے اور تذکرہ ہو تو کہے ہم کہاں انکاری ہیں اور زور سارا تقریروں کا واضوں کا خطابوں کا کتابوں کا مثلیت کے ثابت کرنے پر لگا ہے سارا زور مثلیت پر لگا ہے یہی علامت اس کے بد مذہب ہونے کی سمجھ لو اس کا نبی کی ذات سے علاقہ نہیں ہے یہ بے وفا ہے یہ نبی کا بے وفا ہے ایسا کلمہ پڑھنے والا ہے جس نے کلمہ پڑھا اور وفا نہ کی اور ایمان کی پرخ اور علامت یہ ہے کہ جو مثلیت کا انکار نہ کرے چونکہ انکار کرنا کفر ہے قرآن کی نصوص سے ثابت ہے مثلیت کا انکار نہ کرے فقط اقرار کرے اور زور ساری زندگی فضیلت پر دیتا رہے مثلیت کا فقط اقرار اور فضیلت پر اسرار جس میں یہ دیکھو سمجھ لو یہاں ایمان ہے یہی علامت سنیت کی ہے یہی علامت سنیت کی ہے اب میں چونکہ اہل السنہ والجماعہ کے حوالے سے بات ہوئی میں جماعت صحابہ اور جماعت کفار دونوں کا معازنہ اس لکتے میں کراتا ہوں آپ کو حضور علیہ السلام کا جسم اقدس تھا یہ ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی دیکھا اور ابو جہر ابو لہب نے بھی دیکھا کس کو پتا نہیں تھا کہ جس میں اطرہ ہے اور پیکر بشری ہے مگر فرق کیا تھا دونوں نے دیکھا اس پیکر حسن جمال کو اس پیکر بشریت مقدزہ کو اس پیکر بشریت متحرہ کو اس پیکر بشریت منفرہ کو دونوں نے دیکھا ابو بکر اور علی نے بھی دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہر ابو لہب نے بھی دیکھا مگر فرق کیا تھا یہ بات سمجھیں ابو جہر ابو لہب یہی دیکھتے رہے ہو یہی دیکھتے کہ مشریت کا پیکر ہے ان کی توجہ اس پیکر خاکی پر ہوتی کہ مشریت کا پیکر ہے وہ پیکر بشریت ابو بکر علی کو بھی نظر آتا مگر دیان اس پر نہ کرتے اس پر کرتے کہ ہے پیکر بشریت مگر سایہ نہیں ان کا دیان فقط پیکر بشریت ہونے تک رہتا اور ابو بکر علی کی نگاہ اس پیکر بشریت کو یوں دیکھتی کہ پیکر بشریت ہے پر سایہ نہیں ابو جہل ابو لہب دیکھتے جسد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھتے کہ ہمارے جیسا معاذ اللہ جسم ہے وہ جسم دیکھتے اور ابو بکر عمر عثمان علی دیکھتے وہی جسم دیکھتے مگر اس جسم کو یوں دیکھتے کہ ہے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی ہے جسم اتھر مگر مکھی نہیں بیٹھتی آقا کے جسم پاک سے پسینہ مبارک آتا کفار ابو جہل ابو لہب جسم پاک سے پسینہ نکلتا دیکھتے ان کی نگاہ جسد اقدس سے پسینے پر ہوتی ابو بکر علی کی نگاہ پسینے کی موتر فضاؤں پر ہوتی اس سے نکلنے والے بھیکنے والے اتنوں پر ہوتی کہ کائرات کا کوئی یتر مصطفیٰ کے پسینے جیسا نہیں مشہدائے کی حقیقت کا ہوتا مگر رخ دو ہوتے ابو جہل ابو لہب دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے وہ دیکھتے کہ کھانے کے موتاج وہ آقا کا کھانا کھانا دیکھتے مگر عمر و علی جب دیکھتے تو کھانا تو کھا ہی ہے ہوتے مگر حضور کے تناول فرماتے وقت وہ کھانے کے لپ میں جو تصویر کر رہے ہوتے مولا تیرا شکر ہے کہ تیرا مصطفیٰ میں کھا رہا ہے وہ اس کھانے کی تصویر کو سنتے نگاہ نگاہ کا فرق تھا ابو جہل ابو لہب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس اقدس غزوہ خندق میں دیکھتے کہ بھوک کی وجہ سے جسد پیٹ مبارک شکہ مبارک پر پتھر ماندے بھوک دیکھتے اس بھوک سے متاجی دیکھتے اور ابو بکر علی جب اس مقام کو دیکھتے تو وہ دیکھتے کہ اسی فاقع کشنبی نے جس نے شکہ میں پاک پر دو پتھر ماندے کتنے ہزار ڈیڑھ ہزار آدمیوں کو دو آدمیوں کا کھانا کرا دیا حضرت جابر کے گھر جا کر وہ آقا دے وہ دیکھتے کفار یمشیفِ لسواق بازاروں میں چلتے گلیوں میں چلتے ان کی نگاہ دیکھتے کہ گلیوں میں ہماری طرح چلتا وہ بھی دیکھتے ابو بکر علی بھی دیکھتے مگر وہ گلیوں میں چلتا دیکھتے اور یہ گلیوں میں چلتے تو دور دور تک ہمیشہ گلیاں اتر سے مہتر رہتی وہ نظارہ دیکھتے کتنا فرق تھا اور پھر دوستو اس امتیاز کے ساتھ صحابہ اکرام مثلیت ان کی نگاہ میں بھی تھی مگر انہوں نے پوری زندگی آقا کی بشریت پر کبھی زور نہیں دیا ایمان تھا ایمان تھا مگر بشریت پر زور نہیں دیا ایمان تھا مگر عبدیت کے بیان پر زور نہیں دیا مثلیت کی شانیں مانتے تھے مگر ساری زندگی ان کے ایمان کا مرکز و محور فضیلت مصطفیٰ تھی توجہ فضیلت کے پہلوں پر دیتے تو دوستو جو لوگ آج بھی مقام نبوت پر عقیدہ رکھتے ہوئے مثلیت کے امور پر ایمان رکھیں فقط اقرار کریں اور اسرار اور زور فضیلت کے امور پر دیں سمجھ لیں یہ سنی ہے یعنی اس کا طریقہ صحابہ کا عقیدہ ہے اس کا طریقہ حلیبیت کا عقیدہ ہے اور جس کا زور تقریریں باز جب لارڈ سپیکر کھولے جب لارڈ سپیکر کھولے تو حضور علیہ السلام کے مصریت کے پہلوں کو اجاگر کرنا شروع کرتے ہیں دونوں کی مثال آپ جوں لیں پنجابی زبان میں کے لفظ ہے کس آپ سمجھتے ہیں یعنی جڑے لوگ کس آلہ پہلو بے کھڑنا کس کی دوئیں تو کچھ ہی نہیں جڑا ود گھاٹا کس تے گھاٹا آوے کھن تے کئی وعد آوے کھن سننی وعدے آلے ہن تے دوجہ گھاٹے آلے سننی وعد آوے تے ایک گلاس جو بھرا ہوا ہے دودھ کا دو تہائی بھرا ہوا ہے تاکہ گر نہ جائے دیکھنے والا ایک دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دو تہائی بھرا ہوا ہے دوسرا کہتا ہے ایک تہائی خالی ہے اس کی نگاہ خالی اسے کو تکتی ہے ایک کی نگاہ بھرے ہوئے اسے کو تکتی ہے خالی دیکھنے والا ایمان میں خالی رہتا ہے اور بھرا ہوا رنگ دیکھنے والا ایمان میں بھرا رہتا ہے قرآن مجید نے جو سنت اتا کی قرآن مجید نے کہا یہ اکٹھی بات کرو عقیدے کی وضاحت رہے مگر اکیلی بات کرنے لگو جب اکیلہ ایک بان کرو مثلیت اور فضیلت دونوں میں سے ایک ایک کو بیان کرو اگر تو مثلیت کی ضرورت نہیں اس پر ایمان کافی ایک کو بیان کرو اگر تو مثلیت کی ضرورت نہیں اس پر ایمان کافی اکیلہ بیان کرو تو فضیلت پر کرو قرآن کہتا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاہِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّةِ اکیلی بات کر رہا ہے قرآن میری کتاب میں میرے ابراہیم کا ذکر کر وہ بڑا صدق والا نبی تھا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَسًا وَكَانَ رَسُولًا النَّبِيَّةِ میری کتاب میں میرے موسیٰ کا بھی ذکر کر وہ نفس کی قید سے آزاد تھا مخلصا نفس کی قید سے آزاد تھا بڑا بلند مرتبہ رسول و نبی تھا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِيلِ اِنَّهُ كَانَ سَادِقُ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا النَّبِيَّةِ اور آگے فرمایا وَكَانَ اِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّةِ میری کتاب میں میرے اسماعیل کا ذکر کر وہ سچا تھا قول کا اور رسول نبی تھا اور میری بارگاہ میں مقام رضا پر فائز تھا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيس اِنَّهُ كَانَ سِدِّقًا النَّبِيَّةِ وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيَّةِ اب کتاب میں میرے ادریس کا بھی ذکر کر وہ بھی صاحبِ صدق نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچے مقام عطا کیے تھے اور پھر سارے نبیوں کا ذکر کر کے قرآن نے کہا وَكُلَّن جَعْلْنَا صَالِحِينَ ہم نے سارے نبیوں کو حضوری والا بنایا کُلَّن جَعْلْنَا صَالِحِينَ ذکر کے بعد سورہ امبیاء ختم کی یہ کہہ کر وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ سارے نبی حضوری والے تھے اور جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی میں نے اپنی رحمت کا ساراپا بنا دی جا جب فضیلت اور مثلیت دو میں سے ایک کو چنو تو تنہا فضیلت کی بات کرو وجہ یہ ہے کہ فضیلت اس لیے سن لیجئے بڑا اہم بات فضیلت اس لیے کہ کمالات معلوم ہوں عظمت کا پتا چلے اور مثلیت اس لیے کہ توازو انکساری کا سبق ملے فضیلت اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کی شان اجاگر ہو اس کا محبوب ہے مثلیت اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عبدیت اور بندگی کی شان اجاگر ہو کہ اس کا عبد مقرب ہے بزرگی والے بندے فضیلت اس لیے کہ چہرہ رسالت سے انوار خدا چمکے اور مثلیت اس لیے کہ وجود رسالت سے مقام عبدیت کا درس ملے فضیلت اس لیے کہ پیکر نبوت سے مظہریت الہیہ کی شان اجاگر ہو اور مثلیت اس لیے کہ اس پیکر نبوت سے شان انسانیت کی خبر ملے فضیلت اور مثلیت کو دونوں کو اس لیے جمع کیا گیا تاکہ نبی کے مقام بلد کا بھی عقیدہ ہو اور اتنے بلد مقام پر آقا کو دیکھ کر شرک کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو شرک کی نفی بھی ہو فضیلت اور مثلیت کو جمع کرنے کے بعد نبوت ایک ایسے مقام پر جاتی ہے کہ جہاں مقام نبوت عاشقہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی عبد ہے معبود نہیں ہے یہ نبی نور اللہ ہے اللہ نہیں ہے فضیلت کے ساتھ مثلیت کو اس لیے جمع کیا محبوبیت کے ساتھ عبدیت کو اس لیے جمع کیا مقربیت کے ساتھ آقا کی انکسائی کو اس لیے جمع کیا کہ پتا چلے کہ یہ نبی نور اللہ ہے اللہ نہیں یہ نبی مظہر خدا ہے خدا نہیں اور خدا تو نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں مسئلیت و فضیلت دونوں کو ملا کر جب دیکھتے ہو تو نبی خدا رضا نہیں آتا مگر خدا سے جدا بھی نظر نہیں آتا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانی یہ کیا ہو دونوں مرتبے جمع ہو تو مقام بلند کی بھی سمجھاتی ہے اور نفی شرک کا بھی لزوم ہوتا ہے قرآن مجید نے امت کو عقیدہ نبی وحد کے باپ میں متوجہ کرنے کے لیے فضیلتوں کی طرف نگاہ کرائی ہے فرمایا تلک الرسل فدلنا بعدہم لابادن یہ سب رسول ہیں نفس رسالت میں برابر ہیں مگر بازوں کو بازوں پر افضل بنایا ہے اور پھر فرمایا ولقد فدلنا بعدن نبینا لابادن سارے امیہ بنائے نفس نبوت میں برابر ہیں مگر مقامات اور کمالات نبوت میں بازوں کو بازوں پر فضیلت دی ہمیں جنجورہ کا انظر کہیں ففدلنا بعدہم لابادن اے غافل دیکھ اے بھولوں میں پڑے ہوئے دیکھ اے توحید کے حقائق کو نہ سمجھنے والے دیکھ اے مقام و مرتبہ نبوت سے ناشنا انظر کہیں فدلنا بعدہم لابادن تو مسلیت کے چکروں میں ہی گم ہے تو فقط مسلیت کے گرداب میں گم ہے دیکھ ہم نے ساروں کو بلند کیا اور پھر بلندیوں میں کس طرح کس کو کس پر فضیلت اتا کی خالی مسلیت پہ نگاہ نہ رکھ انظر کہیں فدلنا بعدہم لابادن دیکھ ہم نے فضیلت میں کس طرح بانٹی دکھایا جا رہا ہے یوں مسلیت کہہ کر نہیں دکھایا کہ دیکھ کیسے ایک جیسا بنایا یہ نہیں کہا فرمایا دیکھ اس لیے معلوم تھا کہ مسلیت ہر ایک کو نظر آتی مسلیت کی سمجھ ہر ایک کو آتی فضیلت کی سمجھ کسی کسی کو آتی بشریت کی شان ابو بکر ابو جہل بھی دیکھتا تھا ابو بکر عمر عثمان علی بھی دیکھتے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بشریت کا بردہ بشریت کا مرتبہ ہر ایک کو نظر آتا تھا مگر نورانیت کی شان اس بشریت کے جلوے میں ہر ایک کو نہیں کسی کسی کو نظر آتی تھا وہ ابو جہل ابو لہب کو نظر نہیں آتی تھی ابو بکر علی کو نظر آتی تھی بشریت ہر ایک کو نظر آئی نورانیت کسی کسی کو نظر آئی مگر بات آگے بڑی نورانیت کسی کسی نے دیکھی مگر مصطفیٰ کی حقیقت کسی نے بھی نہ دیکھی فرمایا بشریت تک ہر کوئی پہنچا اور پھر اپنے فہم کے مطابق کوئی گمراہ ہو گیا کوئی حقیقت پا گیا نورانیت تک کوئی کوئی پہنچا اور حقیقت تک سوائے رب کے کوئی اور نہ پہنچا اس لئے یہ فضیلت کے عمر کی طرف متوجہ کیا کہ یہ عمر نازک ہے یہ عمر نازک ہے تو میں یہ ارد کر رہا تھا قرآن مجید اور طریقہ صحابہ کو دیکھیں تو قرآن مجید اس عمر کو واضح کرتا ہے کہ مثلیت کے باوجود حقیقت کے باپ میں قرآن کہتا ہے اِنَّا لَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ یہ بات اسی طرح ہے جیسے اللہ کی اس کی شان میں تنزیح اور تشبیح کی بات تنزیح اور تشبیح کی بات اس کا منزع ہونا اور تشبیحات کا ذکر متشابہات میں آنا یہ مقام فضیرت و مثلیت کا اس طرح ہے فرمائے اِنَّا لَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ بیعت کی بات اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ حضور نے حدیبیہ کے مقام پر چودہ سو صحابہ سے بیعت لی اب نگاہیں دو ہیں واقعہ ہم تک پہنچ گیا حدیث کے ذریعے واقعہ ہم تک پہنچ گیا اب آج دو آدمی بیٹھے ہیں دو نگاہیں حضور علیہ السلام نے بیعت لی سیدنا عثمان غنی مکہ میں تھے موجود نہ تھے پھر ان کی بیعت بھی اپنے دست پاک سے نہیں خبر انہوں نے پھیلائی کہ اس عثمان کو قتل کر دیا گیا جہاد کے لیے بیعت لی یہ واقعہ پہنچا اب نگاہیں دو اسی واقعہ کو ایک نگاہ نے دیکھا اِنَّا لَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ اس کو یہ سمجھ آئی اس نگاہ والے کو یہ سمجھ آئی کہ اگر پتہ ہوتا حضور کو کہ میرے عثمان شہید نہیں کیے گئے تو بیعت کیوں لیتے ایک طریقہ ہے دیکھنے کا یہ زابیہ نگاہ کا فرق ہے سمجھ آ جائے تو سنیت کی حقیقت معلوم ہو جائے ایک نے یہی واقعہ یہی روایت پڑی پہنچا اس نے کہا اگر حضرت عثمان کے شہید نہ ہونے کا پتہ ہوتا بیعت کیوں لیتے ایک نے اس میں سے بات کو یوں دیکھا دوسرے نے اسی میں سے بات کو یوں دیکھا اگر آقا کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ میرا عثمان شہید نہیں ہوا اور زندہ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو عثمان کی بیعت اپنے ہاتھ پر چون لیتے ایک ہی واقعہ ایک ہی روایت دونوں باتیں موجود ایک مثلیت کو تلاش کر رہا ہے یعنی قصد گاٹے والا پہلو تلاش کرتا ہے ایک وعدے والا پہلو تلاش کرتا ہے ایمان ایمان کی گاہت ایک دیکھتا ہے کہ بیعت لی وہ بیعت کے عمل میں نقص نکالتا ہے دوسرا دیکھتا ہے ید اللہ فوقائے دیہم تم کس سکر میں پڑے ہو یہ دیکھو کہ بیعت مصطفیٰ نے لی رب نے کہا میرے حبیب یہ بیعت آپ کے ہاتھ پر نہیں رب کے ہاتھ پر ہے کفار نے محاصرہ کر لیا آقا کے قتل شہید کرنے کے منصوبے بن گئے حضور علیہ السلام باہر نکلے سورہ یاسین پڑھ کے گگریہ پھینک لیں اب اس واقعے کو ایک دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کفار نے محاصرہ کر لیا اگر ہمت ہوتی تو خود کو بچانا لی وہ قتل ہو جاتے سارے مارے جاتے رات کو نکل کیوں گئے چھوڑ کے کیوں چلے گئے ان کو بسم کر دیتے ایک یوں دیکھنا چاہتا ہے دوسرا قرآنی کی نگاہ سے جہاں پر سنیت استوار ہوتی وہ دیکھتا ہے میرے حبیب وہ کنگریاں جو تُو نے ماری وہ تُو نے نہیں ماری وہ تو میں نے ماری تھی وہ اس عمل کو یدِ رسول کو یدِ خدا دیکھتا اور رسول کا صبر اور موجزہ دیکھتا ہے دوسرا اسی کے اندر نقص کا پہلو دیکھتا عبداللہ بن عبی مر گئے راس المنافقین تھا مر گیا اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا کہ ان کا جنازہ نہ پڑاؤ قبروں پر کھڑے نہ ہو بعد میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبروں پر کھڑے تھے حکم آ گیا کہ حبیب ان کی قبروں پر کھڑے نہ ہوا اب واقعہ تو ایک ہی مگر ایک اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر نبی کے کھڑے ہونے سے بخشش ہوتی تو عبداللہ بن عبی بخشا نہ جاتا ایک یوں دیکھتا ہے بخشش ہوتی تو عبداللہ بن عبی بخشا نہ جاتا کیوں فرمایا جاتا کہ ان کی قبر سے ہٹ جاتا ایک سوچ کا رخ یہ ہے اور دوسرا سوچ کا رخ جس کا نام سنیت ہے اس نے بھی الگ کوئی دلیل نہیں دی وہ یہی کہتا ہے نادان اگر رسول کے کھڑے ہونے سے عبداللہ بن عبی کا عذاب نٹلتا ہوتا تو قبر سے ہٹ لے کا حکم کیوں آتا حکمی فیلی آیا محبوب اس بدبخش کی قبر سے ہٹ جا جب تک تیرے قدم اس کی قبر پر ہیں عذاب نہیں آتا میرے حبیب جب تک تیرے قدم اس کی قبر پر ہیں تیرا وجود جہاں ہو اور تیرے قدم جہاں ہو وہاں خدا کا عذاب کیسے اترے اس کی قبر سے ہٹ جا عذاب منتظر ہے جب تک تیرے قدم ہوں گے عذاب نہ آئے گا بات ایک ہی ہے کسی کو یوں سمجھا رہی ہے کسی کو یوں سمجھا رہی ہے بات فقط یہ کہ ایک کی نگاہ اور اسرار نسلیت پر ہے ایک کی نگاہ اور اسرار فضیلت پر ہے ایک واقعہ ہکایت سے مشہور ہے کہ دو عالموں کا مناظرہ ہوا مناظرہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا علم ہے کتنا نہیں استغفراللہ لزیم بدنصیبی امت کی کہ اپنے عقل کے پیمانوں سے اور متعلہ کے پیمانوں سے علم مصطفیٰ کو ناکھتے مناظرہ تھا ساری رات دونوں عالم اپنے شاگردوں کو لے کر کتابیں کھنگالتے رہے ادھر بھی کتابوں کٹھے ادھر بھی کتابوں کٹھے ساری رات نہ وہ سوئے نہ وہ سوئے صبح مناظرہ کا میدان گرم ہو گیا سٹیٹ پر آ گئے ان میں جو ایک سننی تھا اس نے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے کہا لوگو ایک بات میری پہلے سن لو پھر مناظرہ شروع کر لینا اس نے کہا میں نے بھی ساری رات نیند گوائی اس نے بھی ساری رات نیند گوائی ہے سویا یہ بھی نہیں سویا میں بھی نہیں میں نے بھی ساری رات سینکڑوں کتابیں کھنگالی اس نے بھی ساری رات سینکڑوں کتابیں کھنگالی یہ بھی کلمہ پڑتا ہے آقا کا میں بھی کلمہ پڑتا ہوں حضور کا مگر رات بسر اس نے بھی کی میں نے بھی کی فرق یہ رہا میں ساری رات یہ تلاش کرتا رہا یہ ساری رات یہ شخص ساری رات کتابوں میں یہ تلاش کرتا رہا کہ کہیں یہ لکھا مل جائے کہ حضور کو یہ بھی پتا نہیں تھا یہ مل جائے کہ اس کا بھی علم نہ تھا یہ مل جائے اس کی بھی خبر نہ تھی یہ ساری رات کتابوں سے ماذا اللہ استغفراللہ اپنے نبی کی لاعلمی تراش کرتا رہا استغفراللہ لبی اور میں ساری رات یہی تراش کرتا رہا کہ یہ مل جائے کہ میرے نبی کو سب کچھ بتا تھا میرے نبی کو سارا کچھ اللہ نے دے لکھا تھا میں ساری رات علم تراش کرتا رہا کہ میرا نبی یہ بھی جانتا تھا یہ بھی جانتا تھا یہ بھی جانتا تھا میرے نبی یہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانیں گے اور یہ بھی جانتے رہیں گے میں ساری رات یہی دیکھتا رہا یہ لاعلمیہ دیکھتا رہا بس اتنا بتا دو امتی ہونے کہا کہ اس نے ادا کیا یا میں نے ادا کیا وہی بات قصد گھاٹے والا پہلو کون دیکھتا رہا گھاٹے والا پہلو مناظرہ ختم ہو گیا دوستو سنیت کسی شخصیت کا نام نہیں ہے کسی فرقے کا نام نہیں ہے ذہن میں رکھ لیں یہ بات سنیت ایک عقیدہ ہے کونسا عقیدہ جو قرآن نے دیا بس اس کے سوا کچھ نہیں اقائد قرآنی کی صحیح تعبیر اسی کا نام سنیت ہے اقائد حدیث نبوی کی صحیح تعبیر اسی کا علوان سنیت ہے اقائد صحابہ و اہلِ بیت اس کی تعبیر اسی کا نام سنیت ہے باقی سب تفصیلات و جزیات ہیں اور وہ عقیدہ یہ سنیت اس سواج کا نام ہے کہ مسلیت کا انکار نہ کرو پر زندگی یار کے اوچی شانوں کو تراش کرنے میں گزار دو زندگی فزیرت تراش کرنے میں گزار دو محمد محمد کرندے گزر گئی سنیت یہ ہے محمد محمد کرندے گزر گئی احد کولو احمد گلے دے گزر گئی محبوب کا محبوب کے ہاں تراش کرو محبوب کا روخ آؤ اپنی نگاہ سے لے دیکھو اس نگاہ سے دیکھو جس سے خدا دکھانا چاہتا ہے حضور کے دو مرتبے تھے کبھی مقامِ افدیشت پر کھڑے ہوتے اللہ کے حضور مقامِ بندگی پر کھڑے ہوتے اور بندگی کے مقام پر کھڑے ہو کے آپ کی بندگی کا حق تھا کہ یوں عرض کرتے میں تو کچھ بھی نہیں بندگی کا حسن یہی ہے مولا میں تو کچھ بھی نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں سب تیرے پاس میں کسی شہر کا مالک نہیں ہر شہر کا مالک تو میں کچھ نہیں جانتا سب کچھ تو جانتا ہے مجھے خبر نہیں کیا ہوگا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے یہ زبان زبانِ بندگی ہے زبانِ عقیدہ نہیں یہ لسانِ افدیشت ہے اس لیے ہے کہ کوئی نبی کو خدا نہ سمجھ لے جیسے یہود و نصارہ سے غلطی ہوئی نبی نے مقامِ افدیشت پر کھڑے ہو کر اپنی عبدیشت کا حق ادا کرتے ہوئے یوں فرمایا اور ایک مقام محبوبیت کا ہے جب نبی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اسی طرح پیش کرتے ہیں اسی طرح پیش کرتے ہیں اب دیکھ رہی ہے کہ خدا اپنے حبیب کو کس طرح پیش فرمایا نبی نے اپنی عبدیشت کو پیش کرنے کا حق ادا کر دیا اور خدا نے بھی اپنے محبوب کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا حق ادا کر دیا جب نبی نے کہا مادری ما یفر بی ولا بکو عبدیت کا حق ادا کر دیا جب نبی نے کہا لوکنتو عالم الغیب لستقصرتو من الخیر وما مسنی السو آقا نے عبدیت کا حق ادا کر دیا یہ سارے کڑے بات آج جو مناظروں کا موضوع بن گئے ارے نہ دارو سمجھو یہ تو مصطفیٰ کا اظہار عبدیت تھا اور نفی شرک تھا مقام مصطفیٰ کا وہ ہے جو رب دکھا رہا ہے کیسے یہ فرما کر یہی عبد مقرب جب شہر مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے تو فرماتا ہے لا اکسم بحاضر بلد وان تحلم بحاضر بلد میرے حبیب میں رب ہوں اور مستغنی ہوں قسم کھانے سے مستغنی ہوں قسم کھانے سے لا زائدہ ہے مجھے قسم کھانے کی حاجت نہیں مستغنی ہو کر بھی شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کیوں اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے اس لیے نہیں کہ یہاں حتیم ہے اس لیے نہیں کہ حجرِ اسود ہے اس لیے نہیں کہ صفا مروا ہے اس لیے نہیں کہ لوگ دور دور سے چل کے میرے گھر کے تواف کو آتے ہیں لا اکسم بحاضر بلد ان وجوزِ قسم نہیں کھاتا نافیہ بھی ہے زائدہ بھی ہے کئی اقسام ہیں اور کھاتا ہوں قسم شہرِ مکہ کی کیوں وان تحلم بحاضر بلد پیارے سر بس لیے کہ تیرے تلویس شہر کی گلی بلد تیرا گھر اس شہر میں ہے انتہلنم بیات البرد محبوب تیرا پتہ اس شہر کا ہے تیرا گھر اور سکونت اس شہر کی ہے ارے نادانو اظہارِ عبدیت کے کلمات کو دیکھا اور رب کے اظہارِ محبوبیت کے کلمات کو نہ دیکھا کوئی اپنے عبد کی اس طرح قسمیں کھاتا ہے زمین کی گلیوں کی کوئی قسمیں کھاتا ہے اس لیے قسم کھاتا ہوں محبوب کہ تیرا رہنا سہنا اس شہر میں اور پھر یہ کہ واو حال کے لیے کہ لا اقسمو بیات البرد میرے حبیب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کب؟ وَأَنْتَهِلُمْ بِهَا ظَلْبَلَد درا حالے کے تُو اس شہر کی گلیوں میں چلتا ہے جب تُو خرامِ ناز کرتا ہے مکہ کی گلیوں میں ان لمحوں محبوب اس شہر کو بھی قسم کھانے کو جی کرتا ہے اور لا اقسمو بیات البرد لا نازیہ میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا مولا کب؟ وَأَنْتَهِلُمْ بِهَا ظَلْبَلَد جب تُو یہاں سے چرا جائے گا قضی ایاز نے بیان کیا جب تُو یہاں سے مدینہ رخصت ہو جائے گا تو پھر اس کی قسم تو تیری وجہ سے کھاتے تھے پھر مدینہ کی قسمیں کھاتے تھے جہاں تیرا گا ہے پیارے جہاں تیرا ڈیرہ ہے جہاں تیرا فسیب ہے جہاں تیرے قسم دکتے ہیں جہاں تیرا وجود رہتا ہے جن حضاؤں میں تُو ساس رہتا ہے جو فضائی تیرے رخصاروں کو بوسا ریتی ہیں ان فضاؤں کی قسم کھاتے ہیں عقیدہ یوں متین کیا کر عقیدہ متین کرنا ہو تو اظہارِ عبدیت نہ دیکھو اللہ کے اظہارِ محبوبیت کو دیکھو جب وہ فرماتا ہے کہ میری اطاعت چاہنے والوں میری اطاعت بھی ممکن نہیں جب تک مصطفیٰ کی اطاعتیں میتِ الرسول فقد اطاع اللہ میری محبت چاہنے والوں میری محبت ممکن نہیں جب تک میرے مصطفیٰ کی غلامی نہ ہو قلنکن تم تحبون اللہ فتبعونی میرے محبوب کی زبان سے میٹھے میٹھے لفظ سننے والوں یہ اس کا کلام نہیں میرا کلام مَا جَنْتِكُنْ الْحَوَا اِنْهُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا میرے اور میرے حبیب میں فرق کرنے والوں میرے اور میرے حبیب کی عدب کو جدہ نہ کیا کرو لَا تُقَدْدِمُو بَيْنَ يَدَجِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اللہ کے رسول پر پہل نہ کیا کرو اَزَانُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بُلَاوَا میرا اور میرے مصطفیٰ کا ایک بَرَاةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ چھوٹکارا میرے مصطفیٰ سے اور میری ذات سے ایک اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولِهُ غَنِی کرنا خدا کا اور مصطفیٰ کا ایک سَيُوتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهُ فَضْل خدا کا اور مصطفیٰ کا ایک محبت ایک اطاعت ایک عدب ایک قربت ایک ہاتھ ایک بیعت ایک نسبت ایک حرمت ایک اِنَّمَا يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولِهُ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محاربت کرتے ہیں يُحَارِبُونَ اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہوتحریم ایک محاربت ایک مصیت ایک وَمَنْ يَاسِ اللَّهُ وَرَسُولِهُ وَيَتْعَدَّهُ دُودَهُ جو حدوں کو توڑے خدا کی اللہ اور اللہ کے رسول کا گناہگار ہو جائے بَنْ اَتَعَمُحَمَّدَن فَقَدْ اَتَعَاللَّهُ وَمَنْ أَسَامُحَمَّدًا فَقَدَصَ اللَّهُ وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ جو اللہ کی محمد کی اطاعت کرے و اللہ کا اطاعت گزار ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد کا نافرمان ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نافرمان ہو گئے اور لوگو سنیت اور غیر سنیت کا فرق محمد فرق بین الناس فرق دیکھنا چاہتے ہو تو محمد کو دیکھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کون میرے محمد کا ہے کون میرے محمد کا نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کا ہے وہ میرا ہے جو میرے مصطفیٰ کا نہیں وہ میرا نہیں ہے بخشش چاہتے ہو وَلَوَنَّا مِنِ الظَّلَمُواْ أَنفُسَ هَمْ جَاؤُوْكَ مجھے منا را چاہتی ہو میرے مصطفیٰ کے در پر آجاؤ میری رضا چاہتے ہو وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقُ وَيْنِ يُرْدُوْهُ اللہ اور اس کا رسول حق دار ہے کہ اسے راضی کیا جائے بات دو کی ہے ضمیر واحد کا ہے بات دو کی ہے ضمیر واحد کا ہے مولا تیرے اور تیرے حبیب کی بات ہوئی ہے يُردُوْهُ وَاحد کے ضمیر کیوں فرمائی فرمایا اس لیے کہ ذاتیں دو ہیں مگر رضا تو ایک ہے نفساً خدا اور مصطفیٰ جدہ ہیں حکمن ایک ہے جس کا فتوہ لگانے کو جی چاہے ہزار لگا لے ذمہ دار ہے نفساً خدا اور مصطفیٰ جدہ ہیں حکمن ایک نفساً جدہ نسبتاً ایک نفساً جدہ محبتاً ایک نفساً جدہ اطاعتاً ایک ذاتاً جدہ قربتاً ایک اس لیے کسی عارف نے کہا ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جہاں ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے یہ ہک نسبتاً ہے یہ ایک اطاعت میں ہے یہ ہک ہونا اطاعت میں ہے محبت میں ہے عدب میں ہے نسبت میں ہے حرمت میں ہے اللہ باہِ بلے تحمیہ کو پوچھئے وہ کہتے ہیں فَاقَامَهُ عَلَى مُقَامِ نَفْسِهِ فِي عَمْرِهِ وَنَحْيِهِ وَإِخْبَارِهِ وَبَيَانِهِ فَلَا يَجُوزُ وَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولَهِ فِي شَائِمِ حَاذِلُ امُورِ اپنے عمر میں اپنے نحی میں اخبار میں بیان میں اللہ نے اپنے نبی کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے ان امور میں دونوں میں فرق کرنا جائز نہیں ہے سنیت اس مقام فضیلت مثلیت میں جمع کرنے کیے کرنے مارے عقیدے کا نام ہے یہ عقیدہ حقہ دو جہاں نے دیا صحابہ اکرام نے اپنایا صحابہ اکرام نے اپنایا وہ عقیدہ اور یوں اپنایا کہ شیدن علی شیر خدا کی نماز عصر کی نماز قضا ہوتی ہے کب جب آقا کا سر انور آپ کی گود میں سورج ڈوب رہا ہے مگر گود کو جنبش نہیں دیتے کہ کہیں مصطفیٰ کی آنکھ نہ کھل جائے کوئی ہمارے جیسا توحید پرست ہوتا خوشک توحید والا ہم خوشکے ہماری توحید خوشک ہے کال کی توحید ہے حال کی نہیں علیاء کی توحید حال بن جاتی ہمارے جیسا کوئی ہوتا کھنگور مار کے تھوڑا سا ہیلا دیتا کہ کہیں آنکھ کھل جائے میری نماز نہ جائے مگر وہ مولا علی شیر خدا تھے نماز چلی گئی آقا کی آنکھ کھلی پوچھا علی نماز پڑھ لی ہے عرض کیا حضور نہیں اب حضور علیہ السلام نے دس یک دس اٹھا دی ہے عرض کیا اللہمہ کلمات سننے والے اللہمہ ان علی جن کان فی طاعتک و طاعت رسولک اے اللہ علی تیری طاعت میں مشہول تھا اور تیرے رسول کی طاعت میں مشہول تھا نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے یا قضا کر دینا اطاعت بولیے چوک آزم والو سنی کانفرنس والو سنیت سمجھا رہا ہوں پڑھنا اطاعت ہے اللہ کی یا قضا کر دینا پڑھنا اطاعت نماز قضا ہو گئی ہے مگر آقا عرض کر رہے ہیں مولا تیری اطاعت میں مشہول تھا اس وقت تو وہینا آئی کہ رسول کیا فرما رہے ہو نماز میری چھوڑ دی قضا کر بیٹھے اور فرما تیو میری اطاعت میں مشہول تھا نہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل وصول بند لگی استاج بر کی نماز اگر آرام مستفیٰ پہ قربان ہو گئی وہ بھی قضا نہیں ادا ہے صحیح بخاری اٹھائیے حضرت سحل بن سعد سائدی فرماتے نماز کے دوران حضور علیل تھے مرض الموت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جماعت کر آ رہے ہیں انہا ابا بکر کانا یسلی اللہم فی واجہ ان نبی لذی توفا فی اتا اذا کانا یوم الیسنین ومسوووون بسالات فکاشفن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سطر الحجرہ وینظرو علینا وہوا قائم فتبسما کانا وجہو برکت مصحفین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جماعت کر آ رہے ہیں صحابہ صف در صف کھڑے ہیں نماز میں نماز کی تیاری نہ تھی حدیث کے الفاظ ہیں نماز جاری تھی نماز کے اندر کھڑے تھے صف در صف آقا کا جی چاہا کہ میں اپنے غلاموں کا اجماعت تو دیکھوں ابو بکر پر میرے ابو بکر پر کس طرح نماز پر رہے ہیں اقتدام حال تو دیکھوں پردہ جو گھر کا اٹھایا پردہ سرکا سرکنے کی آواز آئی بعض مددسین نے کہا کہ چیر اکدس کا نور جھلکا اب وہ مشتاقہ نے دید تین دن سے جلوہِ یار کو ترس گئے تھے دیدِ مصطفیٰ کو ترس گئے تھے آقا کے چہرہِ پاک تین دن سے دیکھانا تھا وہ مشتاقہ نے دید وہ صحابہ جن کی صحابیت واللزین معہو تھی جن کی صحابیت واللزین معہو تھی جن کی صحابیت کا مدار نہ علم پر تھا نہ عمل پر تھا نہ تقویٰ پر تھا نہ جہاد پر تھا انحسار کسی عمل پر نہ تھا فقط مصطفیٰ کے جوک کے درد پھیروں پر واللزین معہو وسدہ سے تیڑی جوک دے آسے پاسے یہی صحابیت سنا وزدہ سے تیڑی جوک دے آسے پاسے واللزین معہو تیڑی جوک دے آسے پاسے تیڑی جوک دے آسے پاسے تیڑی جوک دے آسے مٹھیا گالی تیڑی سنا یار سنے دا آسے سنا یار سنے دا آسے یہی صحابیت تھی اور آل سنت والجماعت جماعت یا صحابہ کی پیروی کا نام جس کا ایمار عشق مصطفیٰ ہے وہ سنی ہے باقی ساری باتیں کس سے کہانیاں ہیں باقی ساری باتیں کس سے کہانیاں حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک سامنے آیا آواز آئی اندازہ ہوا کہ آقا آگئے بے ساختہ صحابہ اکرام کی نگاہیں نماز کی حالت میں حضور کے درینور کی طرف اٹھ گئے فرماتے ہیں کانا وجہو ورکاتو مسحفی فہممنا ان نفتتنا من الفرح برویت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بولیے نماز کی طرف مو ہو سجدہ گاہ پر نگاہیں ہو نماز ابو بکر اور صحابہ کی ہو ہماری بھی نہیں ہے بائیں طرف آتا پردہ ہٹا کے کھڑے ہیں نیچے نگاہ کر کے کھڑا ہو بائیں طرف والا نظر آتا ہے بولیے آتا ہے نظر نماز کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کیسے نظر آ گیا ایک ہی سبیر تھی کہ پردہ ہٹا ہر ایک کو خبر تھی کہ حضور کے سیوا اہلِ بیعتِ پاک میں سے اور تو کوئی پردہ ہٹا نہیں سکتا یہ جلوہِ یار ہوگا اس وقت ایک کشم کشتی اقل نے کہا ہوگا صحابیوں چہرے کعبے کی طرف رکھنا ادھر نہ پھیرنا عشق نے کہا ہوگا ادھر کعبہ ہے تو آج ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے اقل نے کہا ہوگا اگر چہرے پھر گئے نمازیں قضاء ہو جائیں گی عشق نے کہا ہوگا نمازیں جو قضاء ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا آج تکلو یار کا چہرہ خدا جان اس عالم میں دکھائی دے نہ دے نمازیں بھول گئیں کعبے کی سمتیں بھول گئیں ارے کیوں نہ بھولتے یہ وہی صحابہ تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا قضاء تکلوب وجہ کا فی السما فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاہَا ارے کعبے تو بنتے ہی مصطفیٰ کی رضا سے ہیں کعبے تو بنتے ہی مصطفیٰ کی رضا سے ہیں وہ رضا مل گئی تو کعبہ بھی مل گیا اور کعبے والا بھی مل گیا رضا نہ ملی تو کعبے کی دیواروں سے چمٹ کے کھڑے رہو کچھ نہ ملا چمٹ کے کھڑے رہو کعبہ سنبھالتے رہو خدمت کرتے رہو کچھ نہ ملا مل گئے حضور تو سمجھو خدا ملا حضور علیہ السلام نے اپنے کچھ گستاخوں کو قتل کرنے کا حکم فرمایا چھے گستاخانِ رسول تھے ایک ٹولہ تھا فرمایا قتل کر دو صحابہ اکرام حکم تھا گستاخِ رسول کو زندہ نہ چھوڑا جائے قتل کر دیا جائے اور معلوم ہے آگے ارشاد کیا تھا فَمَا فَقْتُلُوْهُمْ حَيْسُ وَجَتْتُمُوْهُمْ لَوْقَانُوْ تَحْتَ اسْتَارِ الْقَعْبَةِ میرے گستاخوں کو قتل کر دو خواہ قعبے کے غیراز کے نیچے قعبے سے چمٹے ہی جو نہ کھڑے ہو خواہ قعبے کے غیراز کے نیچے چھوڑے ہو قتل کر دو میرے گستاخ کو اس لیے کہ جسے میرا ہیا نہیں اس کا قعبے سے بھی کوئی واسطہ نہیں جس کا مجھ سے واسطہ نہیں جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں قعبے سے اس کا کیا تعلق صحابہ اکرام نے تک لیا فرماتے ہیں دیدارِ مصطفیٰ کی فرحت کا عالم یہ تھا اور بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے پڑھئے سدیس کی شرح کہ کئی صحابہ وجد میں آگئے ہیں آقا کا دیدائے جو ہوا تین دن کے بعد کئی حالتِ نماز میں کود پڑے اچھل پڑے نماز ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو گیا جب منظر دیکھا یہ تو مقتدیوں کا حال تھا یہ تو مقتدیوں کا حال تھا اب امام کی بھی خبر لو سیدنا صدیق اکبر فَنَّاکَسَا أَبُوْ بَقِرِ عَلَىٰ آكِ بَئِهِ لِيَسِلَ السَّفَّةَ وَزَنَّا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَلَىٰ صَلَّىٰ مَخَارِجُنِ عَلَىٰ سَّلَىٰ ابو بکر صدیق نے مسلحہ چھوڑ دیا رضی اللہ پچھلی سب پہ آنے لگے یہ خیال آیا کہ شاید حضور تشریف لے آئے نماز میں آقا قیامت پر مسلحہ چھوڑ دینا عدب مصطفیٰ تھا عبادت خدا کی عدب مصطفیٰ تھا یہ سنیت ہے عبادت خدا کی عدب مصطفیٰ کا آج ہم روتے پھرتے کہ نماز میں حضور کا خیال لے آنا نماز ہوئی یا نہ ہوئی ہائے 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 ارے کونسی نمازیں اٹھاتے پھرتے ہیں پھیک دو ایسی نمازوں کو جہنم میں جو حضور کے خیال کے آنے پر نماز نہ ہو اس نماز کی یقدار جہنم ہے نماز تو یہ ہے کہ عبادت خدا کی ہو عدب مصطفیٰ کا ہو اور جب یا ایوہ النبی السلام علیکہ ایوہ النبی ہو تو آقا کے چہرے پاکی طرف توجہ کر کے سلام ہو اور کئی اور افعا وہ ہوئے جن کو نسبت نصیب ہوتی ہے وہ آگے چلتے تب ہیں جب حضور سے سلام کا جواب پا لیتے مگر کوئی اس راہ چلے تو گاؤں کی خبر ملے اس راستے پر ہی نہیں چلنا تو گاؤں کہاں سے ملے گا آقا نے منظر دیکھا عاشقوں کا فرمایا فرمایا میرے صحابیوں جو منظر میں نے دیکھنا تھا دیکھ لیا تمہارے ایمان کا امتحان چاہتا تھا کہ ایمان کیسے ہیں کعبے پر منصر ہیں یہ میری نسبت پر منصر ہیں اگر حضور کی نسبت پر منصر ہے تو کعبہ بھی قبول اور حضور کی نسبت پر منصر نہیں تو کعبہ بھی کعبے سے تعلق بھی ان کا ناقبول ہے دوستو یہ سنیت ہے اس سنیت کے مفہوم کو سمجھو تاکہ سینوں میں اشکے مصطفیٰ کی آگ لگے کرم چمکے ایک آگ جلے شولہ بنے اور بڑھتے بڑھتے پھر سینے میں اشکے مصطفیٰ کا بانبر مچ جائے بانبر مچ جائے عویس کرنی تو کوئی نہیں ہو سکتا مگر کرن کی ہوا کے جھونکے لے لو یہ سنیت ہے کرنی کے ہوا کے جھونکے لے لو یہ سنیت ہے سنیت کا یہی مدار ہے جو میں نے ارز کر دیا اگر یہ چیز نصیب ہو گئی تو پھر جنتیں کیا عالم دنیا و آخرت ساری مومن اور سنی کی میراس ہے یہ نہ ہوئی تو خالی بات ہی بات ہے سنیت مقام نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرنے کے بعد آخری دو جملے جو میں نے کہا تھا ختم کر رہا ہوں وہ سنیت کے اتحاد پر مجھے تو اتنی بات کہنے کی ضرورت ہے سنیت پر اتحاد خالی خولی تقریروں وازوں ناروں جذباتی باتوں سے نہیں ہوگا سنیت کا اتحاد چانے والوں شرط اول ایک ہے غیروں کو چھوڑ دو غیروں کو چھوڑ دیا جائے میں کوئی نام نہیں لیتا خواہ وہ میری ذات ہو خواہ کسی اور کی ذات نام نہیں اصلی بات خواہ میری ذات ہے خواہ کسی اور کی ذات غیروں کو چھوڑ دیا جائے پہلے تو اپنے اکٹھے ہو جائیں ارے غیروں کے دروازوں پر جانے والوں کس سنیت کے اتحاد کی بات کرتے ہیں آپس میں اکٹھے ہو جائیں پہلی بات اس چیز کو تیہ کر کے اگلی ایک ہی تجویز وہ بھی حضرت مجاہد ملت کی اجازت بس اس پر عمل کر لیں اس کے بعد میں یہ تجویز رکھتا ہوں حضور داتا صاحب کے مزار پر اجتماع کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے سنیے ذرا سن لیجئے فقط یہ مشایخ اور علماء کسی سے توقع نہ کریں اعلان کر دیں ایک تاریخ کا اخبارات میں اشتہار دے دیں قائدین کے نام لکھ دیں فلا تاریخ اتنے بجے حضور داتا صاحب کے مزار کے سائے میں اتحاد سنیت کے عملی اعلان اقدام اور اعلان کے لیے اجتماع ہوگا غیروں کو چھوڑ کر آؤ اور پھر جو اتحاد سے انکار کر دے اسے گولی مار کے شہید کر دو ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی ادائے دید سراب موسیقی موسیقی موسیقی